سب سے پہلے اگر آپ کو یہ پھل منڈی میں دکھاؤں یہ مدینہ شریف میں اور بلکہ یہ پھل منڈی نہیں بلکہ پھل کی دکان ہے تو یہ اوہد پہاڑ والی سائیڈ ہے یہ بلکل اس سائیڈ پر آپ کو دکھاؤں تو یہ گمبد خزرہ نظر آ رہے ہیں انا لو المدینہ یعنی کہ جو تصویر کھچوانے والے شوقین حضرات ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت قسم کا یہ منظر ہے اس وقت میں دنیا کے سب سے خوبصورت مقام پر موجود ہوں اور دنیا کی سب سے خوبصورت پوڈ سپریٹ آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سے اور کس کس ملکے کھانے ہے کیونکہ یہاں پر نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور پوری دنیا سے جو آنے والے لوگ ہیں وہ کھانے بھی ذاری سی باتیں اپنے ملک کے مطابق آتے ہیں تو ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کو یہ پھل منڈی میں دکھاؤں یہ مدینہ شریف میں اور بلکہ یہ پھل منڈی نہیں بلکہ پھل کی دکان ہے اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے یہاں پر پھلوں کو سجایا گیا ہے بلکل پھولوں کی معنی سجایا گیا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں یہاں پر رش بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف اگر ہم تھوڑا سا آگے وزٹ کریں تو یہاں پر جو ہے وہ ہے سرائیہ استمبول بلکل جناب ترکش کھانے یہاں پر موجود ہیں اور یہ ترکش کھانے آپ کو کہاں پر ملیں گے بلکہ مدینہ شریف میں آپ کو یہ بلکل مین جو فوڈ سویٹ ہے اس میں ملیں گے تو یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی جو ہے وہ آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے پھر اگر ہم اس کے ساتھ آگے چلے جائیں تو یہ ہمیں ملتا ہے جناب کشری علم یہ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو کس زبان میں کیا کہہ دیں شاید آپ اس کو پڑھ لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے اور یہاں پر یہ سرائیہ استمبول کے ساتھ یہ کچھ اور ہے پھر اس کے ساتھ رساس ہے جناب یہ بھی اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس ملک کو کہتے ہیں لیکن بارال یہ دیفرنٹ قسم کے ہاں ہے بلکہ یہ پرفیوم والا برینڈ ہے یہ پرفیوم ہے آپ کو یہ بھی یہاں سے ملے گا اور آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں پھر آگے اگر ہم جائیں تو پھر آپ کو یہ جناب شابی بیگ کی حجاز اور یہاں پر بھی آپ کو ڈیفرنٹ طرح کی جو کھانے ہیں وہ آپ کو ملیں گے پھر یہاں پر شوارما ہے اور پاکستانی ہوتل بھی ہے جو پاکستانی ہوتل ہے اس کی طرف بھی میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں اور یہ بلکہ ایشیا سٹیشن ریسٹورنٹ ہے ایشیا سٹیشن ریسٹورنٹ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اور یہ ہے اتباق پاکستان یعنی جس کو ہم پاکستانی تباق کہتے ہیں یہ وہ بلکہ ریسٹورنٹا اور یہاں پر تو پوری آبوت آپ کے ساتھ لوگ یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ سہری کا ٹائم ہے اور سہری لوگ کر رہے ہیں اور سٹنگ ایریا ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر جو سٹنگ ایریا ہے وہ بھی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہاں پر سٹنگ ایریا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ سب سے اچھا جو انتظامات کیے گئے ہیں سعودی حکومت کی طرف سے اور جو مینجمنٹ کی طرف سے انتہائی کمال کے ہیں ایک طرف یہ میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ اوہد پہاڑ والی سائیڈ ہے یہ بلکل اس سائیڈ پر آپ کو دکھاؤں تو یہ گمبد خزرہ نظر آ رہی ہیں بلکہ گمبد خزرہ نہیں مسجد نبوی کے جو منار ہے وہ نظر آ رہے ہیں گمبد خزرہ اس کے اقم میں ہے دوسرے سائیڈ پر ہے تو یہ آپ کو منار نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ مسجد نبوی کے اور یہ جو اس طرف آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سائیڈ ہے اوہد پہاڑ والی اور جہاں پر سید شہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدمیزار بھی ہے جو آپ آرام گاہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ دوسری طرف اگر آپ وزٹ کریں یہ تو ایک سائیڈ آپ کو دکھائی سٹنگ والی اور یہ دوسری طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بروسٹل مدینہ کرسپی واہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ مدینہ کرسپی اور یہ دوسری طرف اٹالین ہیں اٹالین پود کے علاوہ آپ کو یہاں پر ڈیفرنٹ اور طرح کے جو برینڈز ہیں آپ پوری دنیا کی آپ کو وہ ملیں گے اور یہاں پر آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے تو یہ بڑی اچھی اچھا انیشیئیٹیو ہے جو کہ کیونکہ پوری دنیا سے ٹوورسٹ یہاں پر آتے ہیں مذہبی اپنی ظاہرین مسلمانوں کا تو خاص طور پر یہ ہے ایک انتہائی مقدس مقام ہے جس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو یہاں پر ہر طرح کے لوگ ہیں ہر طرح کی لیکن یہ جو دیس طرف میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں یہ بہت ہی زیادہ اور دلچسپ ہوتی جا رہی ہے سورتیال انتہائی مذہب من المدینہ العالم کچھ لکھا ہوا ہے المرکزیہ یہ بھی کچھ لکھا ہوا ہے لیکن بارال ارابیٹ تو آپ کو بتایا کہ ہمیں نہیں آتی اتنی لیکن یہ دیکھیں سب سے پہلے حجی کنافہ و کہوہ سعودیہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہو گئے سعودی عرب کے یہ خوبصورت ذریقے سے یہ جو ہٹ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں وہ بنایا گیا پھر آسی آئسکریم ہے پھر یہ ہم ہے کنفہ آرابی کافی پر یہ ایشیا آئسکریم ہے یہ اگر ہم ادھر آگے لے کر آئیں اس کو تو یہ انڈین فوڈ ہے یہاں پر اور یہ یہاں پر ہے جی روما اور کیونکہ یہ درہ جیسے آپ نظر دوڑاتے جائیں گے یہاں کو کچھ چائنیز فوڈ ملے گا یہ دیکھیں یہ چائنیز فوڈ ہے اور چائنیز فوڈ کے ساتھ آپ کو انڈونیشن فوڈ میں ملے گا یہ انڈونیشن فوڈ کا جو سٹال ٹائپ ہے وہ بنا ہوا ہے اور ہم پھر چلتے ہیں جناب اٹالین فوڈ یہ بھی یہاں پر ہے اور ماشاءاللہ ہر طرح کا فوڈ ہر طرح کا ٹیسٹ آپ کو یہاں پر ملے گا ہر طرح کے لوگ بھی ملیں گے اور ہاں اسٹیشنری جس کو ہم لکھنے لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ لائیبری بسیکلی بنائی ہے اسٹیشنری کی اور یہاں پر ملیشن فوڈ ہیں خیرات المدینہ اس کو کہتے ہیں انگلیش میں مدینہ گوڈنس واو یہ ماشاءاللہ یہ ترکیہ کا برینڈ ہے اور یہ ترکیش ہٹ بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئیس کریم اور واقعی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو مدینہ سے ملیں گی لیکن یہ دیکھیں یہ میرے سامنے اس وقت جو منار شریف ہے مسجد نبوی کے وہ میرے سامنے آگئے ہیں دوسری طرف میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ والی جو سائیڈ ہے یہ والی یہ اہد پہاڑ والی سائیڈ ہے اور آپ کو ساری جو اس وقت صورتحال دکھائی ہے بہت ہی زیادہ مزے دار قسم کے یہاں پر آپ کو کھانے ملیں گے اور ہر طرح کے کھانے ملیں گے کیونکہ یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں نہ صرف پاکستان بھارت بنگلہ دیش سارا جتنے لوگ ہیں یہاں پر مسلم وہ یہاں پر آتے ہیں اور آپ کو اپنے فوڈ کو انجوائے کرتے ہیں اور فوڈ کے لیے ان کو کہیں اور دور نہیں جانا پڑتا یہاں پر مقامی دور پر انہوں نے یہ ساری چیزیں بنائی رکھی ہیں تاکہ جو لوگ ہیں اور یہ ایک بڑے ہی دلچسپ چیز میرے سامنے آگئی ہے انا لو المدینہ واہ یعنی کہ جو تصویر کھچوانے والے شوقین حضرات ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت قسم کا یہ منظر ہے سامنے دو آپ کو منار نظر آ رہی ہیں مسجد نبوی کے اور یہ جو ہے انا لو مدینہ اور یہ یہاں پر لوگ تصویریں بنا رہے ہیں اور ما شاء اللہ انتہائی خوبصورت یہاں پر لوگ بھی موسم بھی اور جو نظاریں ہیں وہ بھی کمال ہے اور یہ ما شاء اللہ یہاں پر آپ کو منا رہے ہیں تو یہاں سے ہم اس ویڈیو کا کرتے ہیں انڈ اور آپ سے انتماس ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سپورٹ بھی کریں ووٹ بھی کریں کیونکہ اس چینل کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے پاکستان دندہ بات السلام علیکم